اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات یعنی دادو کی عادت کیا تھی مصنف لکھنے والے کا شوق کیا تھا یعنی دادو کا لڑکا کہاں پر نوکری کیا کرتا تھا چلے پہلے کا جواب ہے دادو چی لکب ایک کھاندہ وچتر ریتی نے اڑوت چالنے یعنی اس کا کھاندہ ایک الگ طریقے سے وہ اچھال کر چلتا تھا چلتے وقت وہ کھاندہ ایک طرف سے اچھال دیا کرتا تھا لیکھک کا چھاند کیا تھا یعنی اس کا شوق کیا تھا کرکٹ کھیلنا پسند کرتا تھا لیکھک دادو کا لڑکا کہاں کھانگ بھارتا تھا دادو چا ملگا سولہ پوری تھے کامالا ہوتا دوسرا ہے دادو چے خلیل باپتی چے ورنن کرا دادو کام کیسا کرتا تھا کام آنی دادو سے گن یعنی اس کا کام کیا تھا اور اس کی خوبیا کیا تھا گن کیا تھے دادو چے کام آنی گن کام لیکھک سکاڑی اٹھنے آدھی گاوڑیا چا گھرون دودھ گھون یعنی وہ چاہ کرون دینے پمپانے پانی کارنے یعنی دادو کیا کام کرتا تھا لیکھک یعنی مصنف کے اٹھنے سے پہلے وہ جو گولی ہوتا تھا اس کے گھر سے جا کر دودھ لے کر آتا تھا چائے بناتا تھا اور پمپ سے پانی نکال کر رکھتا تھا یہ دادو کے کام تھے اس کا گن کیا تھا یعنی اس کی خوبی کیا تھا اچھائی کیا تھا پرامانک پانا پریمڑ پانا وہ بہت ہی ایماندار تھا اور بہت ہی میلانسار اور محبت آمیستہ پیار سے ملتا تھا چلی اگلا دیکھتے ہیں کاتے لیہ دادو دچکلا یعنی کیوں دچکا تھا دادو دادو چھوٹے بچوں کی طرح ہسنے لگا کیوں ہسنے لگا چلی دیکھتے ہیں جواب کاتے لیہ دادو دچکلا لیکھا کچھا میترالا بیر حوی ہوتی یعنی دادو اچانک پریشان کیوں ہو گیا تھا کیونکہ لیکھا یعنی مصنف کا جو دوست تھا اس کو بیر لینی بیر پینی تھی دادو لہان مولا سار کا ہسنے لگا دادو چھوٹے بچوں کی جیسا ہسنے لگا کیوں ہسنے لگا لیکھا کانے میترالا شتافی نے نہ کر لے یعنی مصنف نے اپنے دوست کو بہت ہی ہوشیاری سے منع کر دیا تھا اس لیے دادو ہسنے لگا تھا اب یہ جو خوص میں دیئے گئے کچھ واقع پرچار ہے مہاورے ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے جملے میں استعمال کر کے جملے واقع دوبارہ لکھنا ہے انگا آمبونزانے دووہ اڑونے کڑی چاہی تراث نہ ہونے تھک ہونے انگا آمبونزانے یعنی جسم بہت دکھنا دووہ اڑونے یعنی بہت زیادہ کسی کا مزاق بنانا یا پھر دوے میں اڑائی جیسا کرنا کڑی چاہی تراث نہ ہونے یعنی بہت ہی کم تکلیف ہونے بلکل تکلیف ہونے نہ دینا تھک ہونے یعنی بہت زیادہ حیران ہو جانا چلی اس کے جوابات دیکھ لیتے ہیں آمیت آج مہال چے سوندرے بگون آشر چکت دھالو آشر چکت یعنی بہت زیادہ حیران تھک ہونے حیران ہونے بھارتا چا کرکٹ سنگا نے انگلینڈلا ہرولے ہرولے یعنی ہرا دیا بیل گاڑی چاہ پروازہ نے مازے انگ تھکون گیلے تھک آہ یعنی جسم تھک گیا تو بھئی انگ آم بن جانے پروازہت مالا عجیبات تراث زھالا نہیں یعنی سفر میں مجھے بلکل بھی تکلیف نہیں ہوئی کڑی چاہی تراث زھالا نہیں جواب دیکھ لے دیں آمیت آج مہال چے سوندرے بگون تھک زھالو یعنی ہم تاج مہل کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گئے بھارتہ چاہ کرکٹ سنگا نے انگلینڈ سا دھووہ اڑویلا یعنی بھارت کی کرکٹ ٹیم نے انگلینڈ کا دھووہ اڑولا یعنی اسے ہرا دیا بیل گاڑی چاہ پروازہ نے مازے انگ آمون گیلے بیل گاڑی کے سفر سے میرا جسم دکھنے لگا پروازہت مالا کارڑی سا ہی تراث زھالا نہیں سفر میں مجھے بلکل بھی تکلیف نہیں ہوئی کھل شبدہ چاپ آٹھاتیل ویشیشن شودہ ویشیشن کسے کہتے ہیں ویشیشن یعنی صفت کو کہتے ہیں یہاں ویشیشن دیئے ہوئے یعنی فیل مطالق جسے آپ صفت فیل کہتے ہیں وہ دیا ہے اس سے ویشیشن منانا ہے آپ جیسے کہ آپ ڈسکرائبنگ ورڈ کہتے ہیں انگلیش میں اسی طریقے سے ہے ویشیشن اور ویشیشے گڑی زاگہ زھرا سوار چلے دیکھتے ہیں ویشیشن کیا ہے انو بھاوی گڑی کھڑکار زاگہ گوڑ زھرا راگٹ سوار تو گاڑی کیسی ہے گڑی کیسی ہے انو بھاوی گڑی ہے گڑی یعنی ساتھی یہ گاڑی آگیا ہے ایسے درست کر لیجئے کھڑکار زاگہ راستہ زاگہ کیسی ہے کھڑکار یعنی خراب ہے زھرا زھرا کیسی ہے گوڑ میٹھا ہے سوار سوار کیسی ہے یعنی راگیٹ غصصور ہے کھل شبد آننا پاٹھا تیل ویرودداردی شبد شودہ یعنی ویرودداردی شبد یعنی الفاظ کی لیخنا کروپ کڑو اور گرم چلے دیکھتے ہیں شبد کیا ہے کروپ ویرودداردی سندر کڑو کڑو یعنی کڑو گوڑ یعنی دادو چاہ سوار بھاوات گن ویشیش تمچہ شبد لیا پاٹھا تیل تمہ سرو لیلی باب تمچہ شبد لیا چلے اس کے آنسر دیکھتے ہیں اس کے اتر دیکھتے ہیں دادو نے لیکھا کچھا مطر کام آلا نکار دیلا دادو نے مصنف کے دوست کے کام کا انکار کر دیا تھا کیوں کر دیا تھا ہاں لیکھا کھا کڑے انو بھاوی گڑی منون کام کری تو ہوتا یہ لیکھا کے پاس ایک بہت زیادہ انو بھاوی تجربے کار ساتھی کے طور پر کام کیا کرتا لیکھا چی مولا پرمان کار جی گیت ہوتا یعنی مصنف کی لیکھا کی اپنے بیٹے دوست کیلئے بیئر لانے کیلئے کہا تو دادو نے کام کرنے سے انکار کر دیا یا گھٹنے تون ملا اشیر شکر مٹھتے کہ سواتہ بیئر پان نہ کرو نہیں کونی کری تا سال تر تیاز نہ کر دیا ہوا اس سے مجھے یہ سیکھنے کے لئے ملتا ہے کسی نے بیئر نہیں پینا چاہیے اور اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو اسے انکار کرنا چاہیے کوئی خراب کام کر رہا ہے تو اسے غلط کام کرنے سے روکنا چاہیے اور اپنے جو اصول ہے اس سے اماندار رکھتے ہوئے ہمیں اچھی طریقے سے پیش آنا چاہیے دادو دادو یہ مصنف کو ملا ایک دوہتی تجربے کار ساتھی تھا پر دیکھتے ہی مصنف کو لگا لگا کہ بہتی زیادہ جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن دادو کی اماندار دیکھ لگا لگا مصنف بہتی زیادہ حیران رہ گئے دادو دسائل رکش اصلہ تری تیار رکش پنا آج آر ایک لو بس ساندر رہ ہوتی دادو اوپر سے دیکھنے کے لئے خوشک تھا لیکن اس کی خوشکی میں اندر ایک خوب سکورت بات تھی دادو پڑھل تے کام کر دادو کو جو بھی کام دیا جاتا وہ آسانی سے کر دیتا لکھ محبت دیکھ کر مصنف کو ماں کی یاد آتی آٹ یعنی یاد چلی اس کا آخری جواب ہے پاتھا تیل سروات آور لی باب یعنی اس سبخ میں جو سمجھ میں آئی چیز اچھی ہے وہ کون سی ہے دادو نے لیکھک کانا بیر انیاس نکار دیلا اور لیکھک کانا انشت گوشت کرنے پاس پراورت کے لئے ہی پاتھا تیل باب ملا آور لی اس انشت یعنی غلط کام سے روکا تو یہ چیز مجھے بڑی پسند آئی دادو نے لیکھا کالا سواتا چا ملگا سمجھ سانگیت لے دادو نے مصنف کو اپنا بیٹا سمجھ کر کہا دادو وڑی لے انچہ بھاوانے رڑو لگ لگ دادو ایک والد کے طور پر تیوڑے مگاشی تمہیں دکان آور سانگیت لے تیوہ زالے تو اس سے کہنے لگا کہ تم چا ایو جی مازم ملگا ستا تمہاری جگہ اگر میرا بچہ ہوتا تو مجھے اتنا ہی دک ہوتا آپ نے مجھے دکان پر جانے کے لیے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا مگاشی مہتلے ہوتے تو میں اس سے پریشان ہو گیا تھا یا دادو چا ادھگارہ تو لکھ ترمڑ سنیتے دادو کے اس بیان سے مصنف کے بارے میں جو اس کی ترمڑ ہے اس کی ترمل ہے وہ دکھ کر آتی ہے یا پرسنگات انواس کا من حلون جاتے اور اس واقعے سے جو پڑھنے والے جو لوگ ہیں ان کا دل حل جاتا ہے امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے